بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم يطلو علیہم آیات کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ آمنت باللہ صدق خلاقنا العظیم وَبَلَغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ الْمُطِيعُ الْمُطَاعِ شَفِيعُ الْشِفَاءُ الْكَرِيمُ الْرَوْحُ الرَّحِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَامِدِينَ والمتصدقین والمتمینین والموقنین والآمنین والحمد للہ رب العالمین واجب الاحطرام محترم المقام حضرات علماء ومعزز سامین اکرام جمال مصطفیٰ کے پروانوں حسن رسول کے دیوانوں ملت کے نوجوانوں صحابہ و اہل بیت کے مستانوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ربیع الاول شریف دا مبارک مہینہ نہایت ہی برکتاں تے عظمتاں والا مہینہ ہے اس مقدس مہینے دے اندر ملاد شریف افضل اور کوئی مضمون ہے نسبت لحاظ دنال کس مہینے دے اندر ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل اور مناسب ترین مضمون ہے اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صداقت اور عظمت دی وجہ توں پوری قینات دے اندر اتنے معروف ہیں کہ اسلام دے علاوہ بھی کوئی ایسا زی شعور انسان نہیں جڑا اس مقدس مہینے دے عظمت توں بے خبر یا نواقف ہوئے ملاد اللہوی مینین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تشریف آوری بیان کرنا اے مہینہ اور اے بارہ ربیو لول دی رات ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دنیا تے تشریف آوری دی رات ہے آمد دی رات ہے حضور جلوہ افروض عمر دی رات ہے خلقہ دے لحاظ دنال پیدائش دے لحاظ دنال ساڑھے حضور پر نور تمام کہنات توں پہلے یہ مہینہ آپ دی تشریف آوری دا مہینہ ہے قرآن اور حدیث پاک دی روشنی دنال ثابت ہے کہ سب توں پہلے اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نور نو بنایا اور پیدا فرمایا اس مہینے دے اندار حق پسند جماعت اہل سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ملاد دے جشن منا دن اور اے طریقہ صرف دور حاضر دے مسلمانہ دا نہیں بلکہ نبی پاک دا ملاد منا منا اولیاء دی سنت اسفیاء دی سنت نو جبا دی سنت نو قبا دی سنت شروفا دی سنت شہداد دی سنت عزقیاد دی سنت نبی دا ملاد منامنا انبیاد دی سنت سانے تکویر سانے سنت سانے نسی اللہ علیہ وآلہ سانے کلاحوان پاک پیغمبر دا ملاد منامنا مومنین دا طریقہ مخلصین دا طریقہ قاملین دا طریقہ عاشقین دا طریقہ زاکرین دا طریقہ شاہدین دا طریقہ نبی دا ملاد مناونات عجبین اور طاہرین دا طریقہ بہت افضل ترین عبادت ہے نبی علیہ السلام امام الانبیاء سید المرسلین نے رشاد فرمایا کہ میرا اگر کوئی غریب امتی ملاد دے جلس جلوس دا احتمام بھی اگر نہیں کر سکدا تو اس مہینے دے اندر اونے اگر میں نبی پاک دے جمع دی صرف خوشی منائیے پاک پیغمبر نے فرمایا اس جہنم دیا گھرام سبانا اللہ تسری اندازہ فرماو کہ اس پاک مہینے دیا اور نبی پاک دی کتنی برکت ہے ملاد دا ثبوت رابد قرآن دے میں موجود حضرت ابراہیم خلیل اللہ افضل ترین انبیاء دے بھی چوہ آپ دا شمار ہوندائے کعب بیت اللہ دی تعمیر دے بات خالق نے فرمایا میرا محبوب پیغمبر منگ کیا منگ را چاہنے تسری میرا گھر بڑھائے میں تو انوے دی اجرت ریوان جناب ابراہیم خلیل اللہ نے دعا منگی ربنا و باس فیہم رسولا کیا ہے میرے خالق اپنا محبوب اپنا رسول سادے ویچ مبوس فرما آپ نے فرمایا ربنا و باس فیہم رسولا اپنے نبی نو سادے ویچ نازل فرما اینی فرمایا کہ ربنا مولدن فیہ رسولا اپنا نبی سادے ویچ پیدا فرما پیدائش دی دعا نہیں منگی پاک نبی دے آمر دی دعا منگیے ہمیشہ دنیا تے تشریف اول آیا دن جڑے پیدا پہلے ہوئے اس قرآن پاک دی آیت مبارکہ تو ثابت ہو رہے کہ سادے پاک پیغمبر ابراہیم خلیل تو بھی پہلے موجود اگر حضور موجود نہ ہوں دی پیدا نہ ہوں دی یقینا نبی دعا فرما دے کہ اے پیغم اللہ اپنا نبی سادے ویچ پیدا فرما پیدا دنی فرمایا دعا منگی اپنا نبی سادے ویچ بھیج ہمیشہ بھیج یہ ہوئے دن نزول اجلال انہا دہ ہوں دے مبعوس اوہے ہوں دن تشریف اوہے لے آن دن جی جنیا دے ویچ موجود ہو جس تو ثابت ہو رہے کہ سادے نبی پاک خلقہ دلے ہاں دنال حضرت ابراہیم خلیل اللہ تو بھی پہلے اسے مضمون دی مطابقہ دے اندر قرآن پاک دا دوسرا اہم ثبوت اٹھائیس وان پارا صف دے اندر جناب عیسی علیہ السلام نے اپنی قوم دے سامنے تقریر فرمائی وہ تقریر میرے پاک نبی دا میلاد ہا کہنات دے خالق نو جناب عیسی علیہ السلام دا واس تقریر پور تاشیطری پسند آئی کہ رب نے انہوں قرآن دے ویچ محفوظ رکھ لیا نبی نے دعا مانگی اور تقریر فرمائی وَإِذَا قَالَ عِيْسَابْنُ مَرْيَمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيْلِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِرًا بِرَسُول یَا تِمِن بَادِ سُمْهُ أَحْمَد اکر سبحان اللہ جناب عیسی علیہ السلام دی تقریر مبارک دے الفاظ جو اللہ دے قرآن دے وچ موجود فرمایا اسرائیل والو میں اللہ دا نبی ہو کے اعلان کردہ کہ میرے بعد ایک ایسا پرغمبر تشریف رہا سی عیسی علیہ السلام نے فرمایا یاتی مِن بَاد اور اس تو پہلے ارزاد مبشرم بے رسول تو انہوں بشارت نے نمحک رسول دی کون رسول یاتی مِن بَاد جو تشریف لائے گا میرے بعد یعنی اوہ پیغمبر میرے بعد دنیا تے آسن اے نہیں فرمایا کہ میرے بعد جمسن فرمایا میرے بعد آسن دنیا تے پیدا ہونا اور چیز ہے آہونا اور چیز ہے فرمایا یاتی مِن بَاد میں اس نبی دا مِلات کیا پڑھ دا جرہ میرے بعد تشریف لائے آسن یاتی مِن بَاد وہ میرے بعد تشریف لائے آسن اے نہیں فرمایا کہ میرے بعد جمسن یہ جلسہ آج جناب بھی اس جامع مسجد دے اندر ہو رہے آئے مگر اس جلسے دے اعلانات انتظام اشتہار پیبلی سیٹی ایڈوارٹائزمنٹ آج توں ڈیڑھ دو مہینے پہلے ہو رہی ہے تُسی غالباً سن دے رہے ہو سو کہ اس جامع مسجد دے اندر پیر جگی دے پیر سہب آسن یا علماء اکرام تشریف لائے آسن بحمد اللہ تعالی و المنتہو جن لوگا نو مدعو کی تاجیہا پروگرام دے مطابق سب تشریف لائے آئے یہ تاریخ آج دی دیٹ علماء اکرام مشاہخین ازام بزرگان دین دے اس مقام تے عمر دی تاریخ ہے پیدا ہو عمر دی تاریخ نہیں میں آج اس مقام تے حاضر ہویا جناب دی خدمت دے میں تقریر کارایا جمعہ نہیں آج میری پیدا ہے چاہی تو بتری سال پہلے اے تاریخ پیر جگید سید عمر دی تاریخ ہے جمعہ دی تاریخ نہیں آدھا ہو حجرہ جمعہ ہویا پہلے ہو میں اگر پیدا نہ ہو مہا تے اس مقام تے پہنچ بھی نم سکتا اور آئے تو دیر دو مہینے پہلے میری آمد دے اعلان بھی نم ہو سکتے جناب عیسیٰ علیہ السلام ساڑے پاک نبی توں پنچ سو اٹھونچہ سال پہلے عیسیٰ سند مطابق پنچ سو اٹھون سال آپ دنیا تے پہلے تشریف لائے اور فرما رہے ہیں لوگوں میں نبی ہو کے اعلان پہ کردہا کہ میرے بعد وہ شخصیت تشریف لائے اسی اسم ہو احمد جس دا نام بھی احمد ہو سکتے دنیا والو رب نے تو انو ذہن تے عقل تے جنابے والا سوئی تے سمجھتے فہمی دتا کی تی ہمیشہ نام محتر رکھا جاندے جرا دنیا دو تے موجود ہوئے آئی تک دنیا دا کانون نہیں کہ جے بچہ بھی پیدا نہ ہویا ہوئے تو اس دا نام پہلے رکھا جاندے عیسیٰ علیہ السلام میرے پاک نبی دا ملاد دو زمانے پہ پڑ دے ہن جدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی والدہ محترمہ سیدہ بی بھی آمنہ بھی دنیا تے نہیں آئی اے اس زمانے دی باتے جدہ حضرت سیدنا عبداللہ بھی پیدا نہیں ہوئے نبی پاک دے دادہ عبدالمطلق بھی دنیا تے پیدا نہیں ہوئے حضور پاک دے نانہ حضرت واب بھی دنیا تے پیدا نہیں ہوئے مگر محمد دی آمد دے لان پہلے پہ ہونن معلوم ہویا ساڑے نبی عیسیٰ علیہ السلام تو بھی پہلے دے فرمایے اسم ہو احمد کوئی شارہ تر باتا نہیں کر رہا اے او نبی جدہ نام بھی احمد ہو سی فرشانت احمد فرشانت محمد تاریخ دے وچ آج تو پہلے اے نام میرے نبی تو پہلے کیسے دنیا احمد سب تو زیادہ حمد کرنوالا اے آپ دا عرش ہی نہ آئیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا فرشی اسم گرامی ہیں آپ احمد بھی ہیں محمد بھی ہیں اگر نبی علیہ السلام اس وقت عالم اجسام دے اندر نہ ہوں دے عالم اشکال دے اندر نہ ہوں دے عالم ارواح دی تو ہور بات ہے حضور اگر عالم ارواح دے اندر نہ ہوں دے یقین فرماؤ آپ دے نام دا انتخاب اور سلیفشن ایکل نہ ہوتا حضور پاک سمدے نام دا بیان کرن اس چیز دا ثبوتے کہ ساڑے پاک پیغمبر عرشت پہلے موجود اے دا مطلبے نہیں کہ اہل سنت والے لوگ اے دن کے نبی خدا تو اولہا بلکل غلط لا اولا لہو اس سے اول پہلے کچھ نہیں تھا خدا تو کوئی اول نہیں اوہ تے خدا ہے محمد مصطفیٰ ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بات اتنی ہے کہ تہوید اور رسالت نو سمجھو اوہ بڑا منویچ اول محمد بڑا منویچ اول ہے سارے تکبیر سارے رسالت سارے حسن سارے خلافہ کینن کے دن آپ تُسی تے شرک کر دیو خدا تے مصطفیٰ نو اوہ بھی اول تے وہ بھی اول بلکل شرک نہیں آئیے قرآن شریف دے اٹھائیسویں پارے دی اندر سورہ حشر دی اندر ایک علمی نکتہ ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر اپنے اسماع الحسنہ بیان فرما دے ہوئے ارشاد فرمایا ہوواللہ اللہذی لا الہ الا ہوں المالک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون اللہ تعالی جللہ شان ہو دے اسماع الحسنہ ہوواللہ اللہذی لا الہ الا ہوں اللہ تو بغیر کوئی عبادت دلائق نہیں المالک فرمایا مالک مہن کہہ دو مالک کون بلند آواد سے کہہ دو مالک کون اللہ تعالی نے اپنے اسماع الحسنہ قرآن دے ہوئے بیان فرمایا اپنے صفاتی نام بیان فرمایا مالک اللہ کہہ دو مالک کون بلند آواد نے کہہ دو مالک کون خدوس کون اللہ جببار کون اللہ متکبر کون اللہ اللہ تبارک و تعالی دے اسماع الحسنہ قرآن دے ہوئے بیان فرمایا مومن سلام مہمن میاں رب کہہ دائے مومن میاں تو سی کہہ دیو مومن اسی ہے تیتے شرک ہویا بھئی یا تا کہہ دو کہ مومن خدا دا نام نہیں اس تو ہور پڑا ثبوت کیا ہو بھی مومن خدا دا نام خدا کہہ دے میں مومن تو سی کہہ دو اسی مومن یا انہوں مومن بڑھاؤ یا خود بڑھاؤ قرآن دے انکار کرو گے تو نسے قطید خلاف ایمان دے جنازہ نکل جائے گا اگر اپنے اپنے مومن نمنوتے تاں بھی کچھ نہیں بچنا اللہ فرما دے مالک میں سلام بھی میں مومن بھی میں مہمن عزیز جبار متقبر بھی میں اللہ فرما دے میں مومنہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کہنے دے میں مومنہ اور یہ بھی صحیح ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم فوا مومنن نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کلمہ طیبہ پڑھے اللہ نو وحد لا شریک منیا نبی پاک نواللہ داخلی تے سچا نبی منیا وی مومن قرآن دے میں تراب نے اعلان کی تا میں بھی مومن شرک نہیں ہویا بھائی شرک نہیں بڑھے آ رب فرما دے میں بھی ویدھاں تے تسی بھی ویدھے ہو رب بھی سن دائے تے تسی بھی سن دے ہو اے شرک نہیں ہودا رب بڑا ون والا تسی مومن بڑا ون والا خدا علم یزل اول بڑا ون والا میرا محمد اول بڑا ون والا بات سلے ہے جماعت سن داقید آئے ہے جنہوں عوام بیچارے سمجھ نہیں سنگے کم علم سمجھ نہیں سنگے بصیرت دی کمی ہائی معصد دی کمی ہائی روحانیت دی کمی ہائی کہ حقیقت مصطفیٰ نو سمجھ نہیں سنگے ورنہ سا محمد رو خدا بھی نہیں کہنے اور محمد رو خاتو جدا بھی نہیں حضور خدا بھی نہیں خدا دے رشتے دار بھی نہیں خدا رشتے تو پاک حضور خدا دے بیٹے بھی نہیں خدا بیٹیا تو پاک حضور خدا دے عضو جزو نزو رزو بزو جوڑ زور نہیں میرا اور میعے جماعت اہلے سننا داقیدہ ہے محمد خدا دا اشارہ ہے محمد خدا تا نظارہ ہے محمد خدا نہیں مگر محمد دیوی کھنال خدا نظر ضروران دا ہے جس نے مصطفیٰ نو بیک ہے اس نے خدا نو بیک ہے بات صلح ہے کہ وہ خدا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ ہے محمد بنن والا محمد بنن ویچ اول محمد دھرتی وسامن والا محمد پیاسیا پیلا من والا محمد نالین سمیت جامن والا محمد مجرم امت چھوڑا من والا محمد مصطفیٰ ہے او دی مسند ارش اولا ہے او دی مسند مدینہ تیبا ہے او احد ہے اے احمد ہے او سمد ہے اے محمد ہے او رب ہے اے رحمت ہے او دی قیامت ہے اے دی شفاعت ہے او دی جنت ہے اے دی امت ہے او علیم ان خبیر ہے اے سراج و منیر ہے او عظیم تے کریم ہے محمد در جتیم ہے روف و رحیم ہے او خدا ہے محمد مصطفیٰ ہے او خالق ہے محمد مخلوق ہے او مالک ہے محمد مملوق ہے او رازق ہے محمد مرضوق ہے او طالب ہے محمد مطلوب ہے او عاشق ہے محمد ماشوق ہے او ساجد ہے محمد مسجود ہے او عابد ہے محمد ساجد ہے خدا مسجود ہے محمد عابد ہے خدا معبود ہے محمد قاسد ہے خدا مقصود ہے محمد شاہد ہے خدا مشہود ہے محمد حامد ہے خدا محمود ہے حامد بحمد مدھت محمود ہے محمد تاعت گزار بندہ معبود ہے محمد سب کہتو سبحان اللہ نبی علیہ السلام دا ملاد ہے ان عبادت ہے یہ نبی دا ملاد ہے کہ ساڑا نبی ساری کہنا تو پہلے بنیا کہہ دو ساری کہنات تو یہ ساری کہنات بعد جبنی ساڑے نبی دا نور پہلے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نولہم خالقا و آخرہم باسا خلقت دل حاضر میں ساری کہنات تو پہلے بنیا یہ نوری تے ناری فوقی تے تہتی عرشی تے فرشی آلہ تے ادنا عربی تے عجمی خاکی تے بادی ناری تے شراکی انتصالی تے انتصابی چھوٹے وڈے کالے تے بگے سجے تے خبے بہر و بر خوشک و تر برگ و شجار شام و سہار خوشید و کمار حجر و شجار خوشک و تر باہر اندار ساری کہنات بادی جبنی محمد دا نور پہلے سچاکھے چشتیاں دے پیر گوڑے شریف والی سرکار جا دی راوال پنڈی دے نال ہے مزار من کے دیکھو مزار تہے مطلع انوار نور دائی سرار صاحب مزار ہے محمد دا یار آو آشکان دی محفل دے وے چلو فرمانن کن فا یا کون تا کل دی گلے قرآن دے وے چراب نے فرمایا انما امروہو ازا اراد شایان این یقولا لہو کن فا یا کون فَسُبْحَانَ اللَّذِي بِيَدْهِ مَلَقُوتُو کُلَّ شَئِئِ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فرمایا جد میں کسے چیز دے بڑا ونڈا ارادہ کردہ کون حکم دے نہ ہو جا فا یا کون پس ہو ونڈا ہے دیر نہیں لگ دی سامان تے اسباب تے میٹیریل نہیں کی کٹھا کرنا پوندہ صرف کون فرما ونڈ دیر ہے فا یا کون سب کو چھو ونڈے مولوین دی اچھی خاصی ٹیم آئی اکھنا لگے حضور بڑے دنیا تے شور شرابن حضور دی اولیت آخریہ دے متعلق بہت بحث تمہی سو رہی ہے تُس ہی اللہ دے کامل ولی ہو جناب نے پانچ سو اٹھامن انگریزا نو کلمہ پڑھایا ہے مہربانی کر کے اے فرماو کہ جناب دا کیا کی دا نبی علیہ السلام دی نورانیہ دے متعلق اولیہ دے متعلق اوہ ولی اللہ جنو پاک نبی دے روزے دی وچو آواز آئی امان سے بتاؤ کیا ایسے ولی بھی جھوٹ بول سکتے حضرت کعب پیت اللہ دے ہائی تے گئیں لوگیں اعتراض کیتا جناب تُس ہی سید کیسے ہو سید تو میدان کربل آئی صرف امام زنوالابدین بچہا تہونتا پاکستان ہندوستان عرب عجم ہر جگہ سید تُس ہی کی تو سید آگئے ہو آپ نے فرمایا یار میرے کو لہور ثبوت تا نہیں آؤ تصدیق چاہ دیو تب میں مہر علی تو انہوں اپنے نانے پاک دے روزے تے لے چلتا سیدی مرشدی پیر میر علی شاہ صحیح ایسے ولی اللہ ایسے ولی ایک کامل جھوٹ نہیں بول سکتی نانے پاک درہو دے تے آکے ایسے ولی ارز گونا سلاة و سلام علیکہ یا جدی یا رسول اللہ نبی علیہ السلام دی مزار پر انوار گوھر بار بھی چوں آواز آئی و علیکم السلام یا ابن رسول اللہ اے رسول دا بچرہ تے روٹے بھی سلام کو جن امام الانبیاء سید المرسلین اپنا پتر صدی جڑا ہیک نظر دن آل پانچ سو اٹھمن جانگریز نو کلمہ پڑھاوے خدا دی قسمی ایسا مرد مومن جھوٹ نہیں بول سکتی آؤ اس کامل ولی دے ملفوزات دی اورا گردانی فرماؤ پچھڑا کی تونے حضور بڑے شور شرابن سرکار دی ذات دے متعلق ہر جگہ دوتے بیس تمیس ہو رہیے تُس ہی فرماؤ کیا عقیدائے حضور پاک کدھا پیدا تھے فرمایا میرے کلو پوچھ دیو فرمانا کون فا یا کون تا قلدی گلے اصا پہلے پریت لگائی تو میں حرف نشان نہا جدہ دیتی میم گواہی فرمانا اجتائی پیسانوں دس دن او بیلے بوٹے کا ہی میرے ایلیرال دوہیں بیٹھے جدہ سک دوہانوں آئی شرف اولیاء کرام دیاں باتا نہیں اللہ دے قرآن دا بھی فیصلہے نبی علیہ السلام دی ذات مبارکہ دا بھی یہ فرمانے کہ حضور ساری کائنات تو اول ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال دوتے پاک پیغمبر نے خود فرمایا اے جابر سب تو پہلے اللہ نے تیرے نبی دے نور نو بنایا خود فرمایا کہ سب تو پہلے اللہ نے تیرے نبی دے نور نو بنایا فرمایا کہ ساری کائنات بعد وچھ بڑی حضور دے نور پہلے تھا سرکاب دی والدہ محترمہ سیدہ طیبہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا خرج منی نور میں بھی چور برام ہویا حضور دی امہ پاک بھی فرما